اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سٹڈی وید می پی کے سٹوڈنٹ آج جو ہے ہم لوگ ڈیٹ کرنے والے ہیں ہماری سیکنڈ ڈیئر کی جو ہماری عربک ہے اس کا لیسن نمبر سیون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سکس لیسن وید ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیسن نمبر سیون کے پیراگراف اور اس کا ترجمہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایکسرسائز کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو کو ہم ٹو پارٹس میں کنورٹ کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی وید می پی کے میں پہلی بار آئی ہے تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پلیسی بیل آئی تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ناؤ جی تو سٹوڈنٹ یہ رہی ہماری سیکنڈ یر کی ایرابک اور سیکنڈ یر کی جو ایرابک ہے اس میں آج ہم ریٹ کرنے والے ہیں ہماری جو لیسن کا جو مینز کے انوان ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف پسر مغربی مفکرین کی نظر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایک چیز کہتی ہوتی ہوں کہ جو بھی لیسن آپ چاہے ریٹ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے مین پونٹ جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام پیرا گراف کے مشکل الفاظ کے مانی جو یہاں پر آلڑی اویلیبل ہیں آپ ان کو یاد کیا کریں اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی اپنے ایکزیم میں آپ کو اگر وہ کوئی بھی ایسا پیرا دے دیں تو آپ اس میں سے اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے آپ اگر اس کے جو مینز کے مشکل الفاظ کے مانی ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو اب اس کی اردو اس کا ترجمہ کرنا بھول جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامرا مفکرو والغرب المنصفون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف پسند مغربی مفکرین کی نظر میں میں اس کے مفکرین جو تفقیر کرتے ہیں میں اس کے جو سوچتے ہیں ان کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پسندی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے انجلیزی بولتے ہیں انگریزی کو منصفین مفقرین جو ہوتے ہیں فکر کرنے والے یا سوچنے والے کرلائل ان انصاف پسند مفقرین میں سے ایک انگریز کا طب منصب ہے مین کے منصف ہے کرلائل وہ شخص ہے جس نے عظمت کو پسند کیا اور ہر میدان میں اس نے صاحبان عزت وقار کو تلاش کیا مین کے جو کرلائل ہے اس کو کیا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو بھی تاریخ میں موجود تھی مینز کے جو بھی تاریخ مینز کے عزت وقار والے صاحبان ہیں ان کے بارے میں مینز کے وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے سمہ علفہ کتابا بعنوان الابطال مینز کے پھر اس نے ہزاروں ابطال کے عنوان سے ایک کتاب افراد فیہی افراد فیہی فصلاً کاملاً عن رسول ایک کتاب تعلیف کی اس نے اس کتاب میں اسلام کے رسول کے بارے میں ایک پورا باب لکھا اس کتاب میں اس نے اسلام کے بارے میں شائع شدہ جھوٹی باتوں اور نبی کے بارے میں شائع شدہ جھوٹی باتوں کس تصدیق کرنے سے لوگوں کو منع کیا سمہ یتحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے فَيَقُولُ لَقَدْ أَحَبَّبْتُ مُحَمَّدًا لِخُلُوبِ نَفْسِهِ مِنَ الرِّيَائِ وَالنِّفَاقِ تو وہ کہتا ہے میں نے محمد کو اس لیے پسند کیا کہ ان کی ذات میں ریاکاری اور منافت کا نام و نشان تک نہ تھا وَبَرَاءَتِهَا مِنَ تَسْنُعْ وَتَلْمَعْ وَحُبِّ الدُّنْيَا اور آپ اپنی ذات کے لحاظ سے تصنع تمع اور دنیا کی محبت سے پاک تھے لَقَدْ كَانَ مُنْ فِرَدْ مُنْ فَرِيدًا بِنَفْسِهِ الْعَزِيمَتِ بِنَفْسِهِ الْعَزِيمَتِ وَخَالِقِ الْكَوْنِ وَالْكَائِنَاتِ البتہ آپ اپنی عظیم ذات میں منفرد اور خالی کے کائنات کے تعلق سے منفرد شخصیت کے مالک تھے وَقَدْ رَأَا سِرَّ الْوُجُودِ يَسْتَعُ أَمَامَ عَنِيِّهِ بِأَخْوَالِهِ وَمَحَاسِنِهِ آپ نے وجود کائنات کا راز اپنی آنکھوں کے روبرو اس کی حیبت اور خوبصورتی کے ساتھ دیکھا لَقَدْ كَانَ السَّوْتُ مُحَمَّدٍ آتِيًا مِنَ الْقَلْبِ طَبِعَتِ طبیعتِ سحراویتِ نقیتِ تاہیریتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پاک و شفاف سہرائی فطرت کے دل سے آنے والی تھی وَلِهَازَ الدَّلَفَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَى الْقُلُوبِ وَأَسْتَقَرَّتْ كَلِمَاتُهُ فِيهَا لِهَازَ یہی آواز کانو سے دلوں کی طرف داخل ہوتی تھی اور اس آواز کے کلمات ان دلوں میں پیوست ہوگئے لوردہ دہ دیلی یتحدثو لوردہ دہ دیلی عن شخصیتی محمد بن عبداللہ بی اعتبارہ المثالی ماثلی الاعلا لہو لارڈ سوری میں لہور پھنے لگی تھی لارڈ ہیڈلے لارڈ ہیڈلے محمد بن عبداللہ کی شخصیت کے بارے میں ایک عالی مثال ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے فَيَقُولُوا إِنَّا لِنَبِيِّ الْعَرَبِيِّ اِخْلَاقًا قَوِيَّةً مَتِّينَةً اور وہ کہتا ہے بے شک عربی نبی کے اخلاق مضبوط اور سنجیدہ تھے وَشَخْصِيَّةً وَزِينَتْ مُحِسَتْ وَأَخْتُبِرْتْ فِي كُلِّ خُطْوِتِ مِن خُطَحَيَاتِ سبحان اللہ پتہ نہیں باز دفعہ کچھ لفظ پڑھنے میں تھوڑا سا پروبیم ہو جاتا ہے جیسے زبان جو ہے وہ فسل جاتی ہے اور آپ ایک ایسی شخصیت تھے کہ زندگی کے ہر قدم پر آپ کا وزن کیا گیا اور آپ کو عزمایا گیا وَلَا نَقُسُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ اور آپ کی شخصیت مبارکہ میں متلکان کوئی کمی نہ تھی وَبِمَا أَنَّنَا فِي حَاجَتٍ إِلَى نُمُوزَجِ كَامِل اور بلا شباہ ہمیں ایک کامل نمونہ کی ضرورت وَبِإِحْتِيَاجَتِنَا فِي الْحَيَاتِ اور ہمیں زندگی میں قدم قدم پر اس نمونے کامل کی ضرورتیں ہیں فَشَخْصِيَتُ مُحَمَّدِ النِّبِيِّ الْمُقَدَّسِ تُسُدُ تِلْكَ الْحَاجَتَ پس محمد مقدس نبی کی شخصیت ہی اس ضرورت کو پورا کرتی ہے فَهِيَ مِرَّاتُ تَعْقِسُ عَلَيْنَ التَّعْقُلُ الْرَاقِيَّ پس آپ ایک آئینہ ہیں جو ہم پر ترقی کرنے والی اکل ترقی کرنے والی اکل کو منعکس کرتا ہے وَالْسَخَاءَ وَالْكَرَمَ وَالْشَجَاعَةَ وَالْإِقْدَامَ وَالْصَبَرَ وَالْحِلْمَ وَالْوَادَعَةَ وَالْعَفُوَ وَالْتَوَدُّعَ وَالْحَيَاءَ وَقُلُّ الْأَخْلَاقِ الْجَهْرِيَةِ اور سخاوت کرم شجاعت پیش قدمی سبر تحمل درگزر توازع حیاء اور تمام جوہری اخلاق کو بھی منقس کرتا ہے جو انسانیت کی بہترین صورتیں عطا کرتے ہیں اور بلا شبہ ہم آپ کی شخصیت میں ان اخلاق فادلہ کو روشن رنگ میں دیکھتے ہیں مائیکل حاروت وَحَادَ مائیکل حاروت مائیکل ہارٹ اور یہ مائیکل ہارٹ بَحَيْسُ اَمْرِيكِيُّ مَسِيْحِيُّ جو ایک امریکی عیسائی محقق ہے وَقَدِّ اَخْتَارُ مِئَةَ شَخْصِيَتِ مِنَا شَخْصِيَاتِ اور جس نے تمام شخصیات میں سے ایک سو شخصیتوں کو منتخب کیا ہے اللَّتِ تَرَكْتَ اَثَارَ بَارِنَرْ فِي الْحَيَاةِ الْإِنسَانِيَا جنہوں نے انسانی زندگی میں وعدے گہرہ اثر چھوڑا وَاخْتَارَ رَسُولُ الْعَاظَمُ مُحَمَّنَ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِمِيَةِ اور اس نے رسولِ عَاظَم مُحَمَّنَ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ان سو میں سے سر فرست رکھا وَهَذَا اَعْتِرَافُ مِنَ الْغَرْبِ وَلَا رَيْبَ بِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِ الْإِسْلَامَ عَلَى بَشْرِيَةِ وَالْحَدَارَةِ اور بلا شبہ یہ مغربی دنیا کی طرف سے اللہ کی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَسَلَّم کی فضیلت و عظمت انسانیت اور تحذیب پر اسلام کی فضل و کرم کا واضح اعتراف ہے وَلَا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ مَائِكَلْ فِي كِتَابِهِ اور ہمیں ضرور سننا چاہیے جو مائیکل ہارٹ اپنی کتابے کہتا ہے اِنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ هُوَ الْإِنسَانُ الْوَحِيدُ فِي تَارِخِ مِنس کے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں وہ واحد انسان ہے الَّذِي نَجَحَ نَجَاحًا مطلقًا فِي مجال الدین و الدنیاوی جنہوں نے دنیا اور دنیاوی میدان میں متلق کامیابی حاصل کی فَهُوَ قَدْ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَنَشَرْهُ قَوَاحِدِ مِنْ اَعْزَمِ دُنِّيَا مِنْ اَعْزَمِ دِیانَةِ پس آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی کہ بڑے دنیاوی محضب میں سے ایک ہی دین مذہب کی حصیت سے اشاعت کی وَأَصْبَحَ قَائِدَ سِيَاسِيَّ وَعَسْكَرِيَّ وَدِينِيَّ اور آپ سیاسی فوجی اور دینی رہنما بن گئے وَرَغَمَ مُرُورِ ثَلَاثَةً عَشَرَ قَرْنًا عَلَى فَوَفَاتِهِ فَإِنَّا أَثَارَهُ لَا يَزَالُ مُتَجَدِّدًا اور آپ کی وفات کو تیرہ سدیاں تیرہ سو سال گزر گئے جانے کے باوجود آپ کا اثر نت نیا رہے گا بہرحال ٹالسٹائی ایک بڑا روسی کاتب میں منصف ہے مصنف ہے سوری فَقَدْ سَاعَهُ أَنْ يُجِدَ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ سِحَامَّهُمْ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ پس اس کو یہ برا لگا کہ اسلام کے دشمن اپنے تیرہ اسلام کی طرف اپنے تیر سوری پس اس کو یہ برا لگا کہ اسلام کے دشمن اپنے تیر اسلام کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکیں وَقَتَبَ يَقُولُ لَا رَعِبَ أَنَّهَا ذَنَبِيُّ مِنَ الْكِبَارِ الْمُسْلِحِينَ اور اس نے یہ کہتے ہوا لکھا کہ بے شک یہ نبی بڑے بڑے مُسلِحِين جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت سر انجام دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سچائی کی نور کی طرف اپنی امت کو رہنمائی کی وَجَعَلَهَا تَجْنَحُوا الْاِسْلَامِ وَتَقُفُوا عَلَى الصَّفَاقِ الدِّمَائِ اور اسے اسلام کی طرف مائل کر دیا اور اس کو خون بہانے سے روک دیا جیسا کہ یہ فخر آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ نے ترقی اور پیش قدمی کی طرف راستہ کھول دیا وَهَذَ عَمَالُ جَلِيلُ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا الشَّخْصُ اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے اُوتِيَ قُوَةً وَحِكْمَةً وَعِلْمًا فَوْقَ اِمْكَانِيَةِ الْبَشَارِي جس کو وہ قوت دنائی اور علم دیئے گئے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں وَلِحَازَ فَهُوَا جَدِيرُ بِالتَّقْوِیرِ وَالْإِحْتِرَامِ وَالْإِجْلَالِ اور اسی لیے ہی آپ قدر احترام اور جا و جلال کی لائک ہیں جی تو سٹوڈنٹ انشاءاللہ آج ہم نے یہ جو ریڈ کیا ہے ہمارا وہ تھا ہمارا لیسن نمبر سیون اور لیسن نمبر سیون کے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں سیکنڈ یئر کی جو ایرابک ہے منز کے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے لیسن نمبر سیون کے آج ہم نے جو ہے وہ ریڈ کی ہے پیرا گراف کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم نے ریڈ کی ہے اور آج انشاءاللہ جو ہے آج ہم یہی تک ریڈ کریں گے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس لیسن کی منز کے جو مشک ہے ہمارے پاس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ